السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کل شوشل میڈیا کے ذریعے اور اخبارات کے ذریعے سے لوگوں میں افری و تفرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ حضرت مولانا سعید صاحب کے بارے میں حضرت مولانا سعید صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا سعید صاحب کو بانگلہ دیش کے اجتماع میں جانے سے روکا گیا ہے یہ سب خبر غلط ہے ابھی شورا والوں کا اجتماع ہوا اس کی تاریخ تیرہ چودہ پندرہ جنوری دو ہزار تیس ابھی نظام الدین والوں کا بھی اجتماع ہونے والا ہے اس کی تاریخ ہے ونیس بیس یکیس بائیس تین دن بیس یکیس بائیس اس کے اندر حضرت مولانا سعید صاحب جائیں گے اور یہ سب خبر پھیلائی جا رہی ہے کہ کہ مولانا سعید صاحب کو بانگلہ دیش کے اجتماع میں جانے سے روک دیا گیا ہے اور کہ مولانا سعید صاحب کو کسی کمرے میں بند کر دیا گیا ہے جو خبر اخبار کے اندر ذریعے سے بتایا جا رہا ہے وہ خبر ہے غلط وہ تھی جس وقت نظام الدین اور شرعہ کا معاملہ چلا اس وقت کے خبریں لے کر آج شوشل میڈیا کے ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ مولانا سعید صاحب کو بانگلہ دیش کے اجتماع میں جانے سے روک دیا گیا ہے یہ سب خبریں غلط ہیں اس پر توجہ نہ دے یہ سب افواہیں پھیلانے والوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے واسطے اس طرح کے خبریں نہ پھیلائے لوگوں کے اندر غصہ غالب نہ کریں بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نظام الدین شورعہ کو پھر سے یک سوئی کے ساتھ مل کر کام کرنے کی توفیتہ فرمائے ہمارے اس چینل کو سبسکریب کریں لائک کریں شیئر کریں کمین کریں ہمارے والکر ہمارے والہ سوئی when لائک کریں کمین موسیقی